موسیقی 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 اور اکھلیج جی کو وہ نعرہ بھی یاد ہوگا کہ ملے ملائم کاشی رام ہوا میں اڑ گے جائشری رام نعرہ تو سماجوادی پارٹی نے دیا تھا نا وہ بھی یاد ہوگا کیونکہ گوگل پر بھی یاد ہوگا اور ویسے بھی ان کے یون کا نعرہ ہے تو پولٹکس کر رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ یوگی آدیتیناس سے پولٹکل لڑائی لڑنے کے لیے مکھ منتری کے طور پر ان کو لڑنا چاہیے نا مٹھا دیش کو دھرموں کو شامل کرنا کوئی بہت بہتر بات نہیں ہے اور مٹھا دیش ہمارے یہاں پر جیسے عفدیش جی نے کہا میں بہت سہمت ہوں اور میں تو گورکپور پر پورا کام کیا کتاب ہی اس پر لکھیا ہے تو وہ اس گورکپور مٹھ کا جو ہے ایک اپنے آپ میں الگ مہتو ہے اور وہاں پر جاتی ویہن ویوستہ ہے وہ مٹھ جو ہے وہ برہمنوں کا مٹھ نہیں ہے کوئی اپرکاس کا مٹھ نہیں ہے وہاں تو جاتی ویہن ویوستہ ہے اور وہاں پر سب ہی لوگ آتے ہیں کب سے لے کر کب تک ابھی تک متیسندرناس سے لے کر ابھی تک کیا ہوا ہے لیکن آپ کو لڑائی یوگی عدیتیناس سے پولٹیکل لڑائی لڑنی چاہیے کہ کس طرح سے ہوتا ہے کون سے نعرے کی بہت اور وہ تو انہی جنہوں نے جو نعرہ دیا تھا ان کو بوگا جی کے ساتھ ابھی تھے نا پچھلے دنوں بھی تب یاد تھا کہ نعرہ اکلیش جی کو یاد اس لیے پولٹیکل لڑائی کو پولٹیکل لڑائی کی طرح سے لڑیں اور ویسے بھی پولٹیکل لڑائی میں میں بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ اس بات کو یاد کریں کہ دشمنی جم کے کرو لیکن اتنی گنجائش رہے کہ پھر سے دوست بنیں تو شرمندہ نا یہ دوست نہیں ہونے والے یہاں تو آپ یوگی جی اور ان کی بات ہو رہی ہے یوگی جی نہیں آبی جو بات وہ مائیواتی جی اور کاشی رام کے لیے کر رہے ہیں جس نعرے کو لے کر کر رہے ہیں اور یہ تو مت چھوڑی آپ کون کس کے ساتھ ہوگا آپ نائنٹی نائنٹی یاد نہیں آپ راجنیتی بہت جلدی بھولتے ہیں عبدیش جی کو یاد ہوگا کہ لیپٹ پارٹی اور بی جے پی دونوں ساتھ میں بیٹھ کر وی پی سنگھ کو سمرتن دے رہتے ہیں اس لیے راجنیتی میں کچھ بھی اسمباؤں مت مانی ہے اب میں ذرا بیہار کی بات کر لے دا ہوں بیہار میں تیجسوی آدب نے کہا کہ نتیش باگوں ہم سے معافی مانگے تھے میرے ماتا جی پیتا جی سے سب میرے پاس ویڈیو ہے کہیں گے جیڈیو والے بھاچپا والے تو ہم دکھا بھی دیں گے آپ پوچھا جا رہا ہے تو ویڈیو یہ ریلیز ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آوڈیو نہیں ہے ہم نے سن لیا اس کو اس میں کہیں آواز ہی نہیں ہے راستی جنتہ دل کا منچ لگا ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے یہ دعویٰ انہوں نے کیا رجیڈی نے کہ یہ دس سرکلر روڈ رابری دیوی جی کا جو آواز ہے اس آواز پر اس آواز پر جا کر نیتیج جی نے یہ کارکرم ہوا تھا اور وہاں پر انہوں نے مافی مانگی تھی اب اس ویڈیو میں نیتیج جی بھلے ہی کچھ بھی کہہ رہے ہوں رجیڈی والے کہہ رہے ہیں کہ وہ مافی مانگ رہے ہیں اب کوئی لپ ریڈنگ کا ایکسپرٹ آئے تو وہ بتایا حالانکہ اس میں وہ پیچھے مڑ کے کہہ رہے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہے رابری جی بھی ہاتھ جوڑ رہی ہے یہ بھی دیکھے رابری جی بھی ہاتھ جوڑ رہی ہے یہ سامان نے ابھی وادن کے اگر نیتیج جی کہنا ہم کو ماف کر دیجی سلطر آبی جی لگا ہاں کر دیا یہ بات تو وہ بی جی پی کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم ابھی نہیں کریں گے تو بہر آج یہ سامان نے وہ ہے ابھی وادن جس دیور کے ساتھ یہ بات کہی گئی تھی کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے دکھا دیں گے اس کے جواب میں یہ ویڈیو آیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں خودہ پہاڑ نکلی چوہیا بھی اس کے سامنے چوہیا ہو جائے کچھ تو سوچئے اور اگر یہ سب راج نیتی میں کرنے لگیں گے تو نیتیج جی تو موڈی جی کا پیر چھو لیے تھے اب یہ کوئی بات ہوتی اور میں کہہ رہا ہوں چلیے سب کے بعد نیتیج جی جب وہاں گئے تھے تو کچھ بات تو کیے ہوں گے آپ بھی جب نیتیج جی کے ساتھ گئے تھے تو کچھ بات تو کیے ہوں گے چاچا کو کیا کیا کہتے تھے پلتو پھلا نہ دھماکا آپ کے بھی ویڈیو ہے کہ پیر چھو کے آپ نے معافی مانگی چاچا کے تو پیر چھوے ہی ہے نا بھئی آپ نے چاچا پیر چھوے ہی ہے نا ایک بار رجڈ کی بات سن لیں پھر بولیے گا جگدہ نان سنگھ بولے رجڈ سے اور لالان سنگھ منتری ہو گئے کے اندر میں وہ بولے جیڈیو سے وہی جس کو نکار رہے وہی تو کہہ رہے ہیں آپ جارہ بتائیے وہ پوجھ کیا کر رہا ہے وہ فوٹو کہاں کہاں ہے چھاک کر لیے اور اوشار وہی تھا جب بھجاپا نے تھکرا دیا تھا تو کورشی پر آگے رہنے کی لیے اس بڑے تربار میں جو جنتہ کا جنادیش لے کر کے سب سے بڑی پارٹی تھی اس راستی جنتہ دل کے سامنے آ کر کے پر مکھ منتری راوڑی دیوی اکری شاہو نے ہاتھ جھوڑ کر پی چھکنے کا کام کیا ارے ان کو کون پوچھ رہا ہے ان کو پوچھ کون رہا ہے ان کو وہ جاں جہاں جانا ہے کون روکے ہوئے وہ تو ہاتھ جھوڑ کر کہا رہے تھے کہ مت جائیے لیکن ان کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے کون تیار ہے سامانے سسٹھ اچھا کے شیڑی میں آتا ہے کہ نتیش کمار جیسے آپ سے جوڑ رہے ہیں اب یہ کہہ دینا کہ نتیش کمار نے اور نتیش کمار تو بار بار بول رہے گی میں اسے گلتی ہو گئی تھی میں اب کہیں نہیں جانے والا ہوں اب بعد میں بھلی چلے جائے وہ کل اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کوئی ویڈیو کو جس میں کوئی آواز نہیں ہے اور یہ پتا دینا کہ نتیش کمار نے مافی مانگی تھی مجھے لگ رہا ہے ایک گلت طریقہ ہے ایک سامانے سسٹھ اچھا کے روپے دیکھا جانا چاہیے جانتہ دل یونیٹی کا بیان بھی آ چکا ہے اور اگر نتیش کمار نے اگر مانگی بھی ہوگی تو اس میں کوئی بہت بڑا بات نہیں ہے جب ایک پارٹی چھوڑ کے آدمی دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو مانگ سکتا ہے کوئی بھی ایک دوسرے خلاف رہے گا ساتھ ہوگا تو کچھ اپا ہے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ راجنیتک ششتہ چار کے بھی خلاف ہے اگر وہاں ہے اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں کرنا کہ وہ مافی مانگی اگر صحیح بھی ہے تو بھی یہ کسی راجنیتک ششتہ چار کے خلاف ہے ایسا نہ مانگ سکتا ہے کیوں اتپن ہوئی ہے کیا پرسانی اپی حاج ہیں کیا پارٹی کے اندر کچھ باتیں ہو رہی ہیں کیا کہ ان کو لاکھے ایک ویڈیو جان رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں آب آج بھی آتا رہا ہوگا تو بند کرایا گیا ہے رابری دیبی جی بھی ہاتھ جھو رہی ہے جھک رہے ہیں اس سے کچھ بھی اس پاس نہ ہوتا ہے یہ جاری کرنے کا اس سمیں کیا مطلب ہے سمیں کم رہ گیا چلیں اس خبر بات ہوگی ایک خبر مہراش کے بیان ہے تو بتا دیں مجھے پرثیویرہ چوان صاحب کا مہراش میں الیکشن ہونے والا ہے بوٹ پڑھنے والا ہے پرثیویرہ چوان صاحب پور مکہ منتری مہراش کے کانگریس پارٹی کے نیتا ہیں بڑے نیتا ہیں انہوں نے ہے ہمارے پاس بیان انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مہراش کا چناؤں کانگریس پارٹی جیتی بی جے پی ہاری تو کیندر کی سرکار گر جائے گی سن لیجے دابا سن لیجے دابا مہراش کی سرکار مہراش کی سرکار مہراش کی سرکار جائے گی پھر کیندر کی بھی چلی جائے گی دیکھیں بھارتی جانتہ پارٹی میں آنے کے لیے دو چوان لائے میں لگے تھے ایک اشوک چوان ایک پرتیورات چوان باجی اشوک چوان نے مار لی راجو سبا کا ٹکٹ ان کو مل گیا پرتیورات چوان نے بھی ملاقات کی تھی اشوک چوان پر پارٹی نے ہاتھ رکھا کہ اشوک چوان جہاں پارٹی کے لیے اسموز رہیں گے پرتیورات چوان کے بعد مہراش کی رانیتی میں کہا جاتا ہے کہ اب یہ تو ان کا وقت گزر گیا ہے اور دیکھیں پردیش کی رانیتی میں بھی پرتیورات چوان کے بڑی بھومکا نہیں ہے اگر بات ہوتی ہے بھائی بھائی جو بڑے نتا ان کی بات ہوتی ہے بلکل لیکن جہاں تک یہ بڑے نتا پارٹی کے پاس مہراشت چناؤ میں اگر بھارتی نتا پارٹی چناؤ آہر بھی جاتی ہے تو دلی کے سبھی کر مرہو سا کیا فرق پڑھنے والا ہے پرتیورات چناؤ پارٹی اسے دلی کے راجتی میں کیا فرق پڑھنے والا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہریانا اور مہاراش کے ریانیت کے جو بات کر رہا ہے بہت سب ایک اپنے کھالی پلاؤ پکا رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی سرکار بدل لینے والی ہے عشوک چاوان برہم میں جی رہا ہے پرتویراد چاوان چناوی سبھاؤں میں نیتاوں کے بھاشن کو بہت سیریسلی لیا کرتے ہیں سر کبل نے پھر سیریسلی بیسی نہیں لینا چاہیے لیکن چراوی سبھاؤں میں اور کیا بولیں گے پرتویراد چاوان سبھ کیا بولیں گے